اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ یہاں میں بچوں کے لنچ باکس کے لئے ایک بڑی کوئک این ایزی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بنا رہی تھی تو میں نے توچھا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں یہاں پہ میں نے آلموسٹو ففٹی گرام چکل لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے جو ادھرک لسن اور اس کے بعد میں نے نمک اور ریڈ میرچ اور ساتھ ٹیسٹ کے لئے میں نے جو آپ کا شان کا یا نیشنل کا کوئی بھی آپ کے پاس تکہ مسالہ ہو یا تندوری مسالہ ہو تو وہ میں نے ایڈ کر دی ایک تو اس سے ٹیسٹ آئے گا دوسرا یہ کی کلر بھی ہو جائے گا اور بہت سپائسی نہیں ہوتا میں زیادہ تر تو ویسے تندوری مسالہ یوز کرتی ہوں اس کا ٹیسٹ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بالکل کوارٹر ٹی سپون میں نے وہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ساتھ دہی بھی ایڈ کر دیا تھا اور اس کو میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا تھوڑا سب سوٹے کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کو آئل دو ٹیبل سپون کے ساتھ مکس کر کے اور آپ اس کو کور کر کے رکھ دیں کیونکہ جتنی دیر میں بچے ریڈی ہو رہی تھے سکول کے لئے تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی دیر میں ریڈی ہو جائے گا اس کا بیٹر تو میں آج ایکچلی میری چھوٹی بچی کی کوئی گیٹو گیدر تھی کلاس میں اور اس کے لئے مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا تو پھر میں نے یہ جو ہے نا ان کو شوک سے کھاتے اپنے لانچ ٹائم میں بھی یہ تقریباً یہاں پہ یہ گل کیا تھا اور اس کے بعد مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز میں مس کر رہی ہوں ایک چیز صبح کی ٹائم آپ کو پتا ہے بچوں کو ریڈی کرنے میں وہ چھوٹے موٹے کام کرنے میں پتہ ہی نہیں چلتا تو مجھے مکس کرتے کرتے یاد نہیں آرہا تھا کہ میں نے اس پر کیا ایڈ کرنا تھا تو پھر مجھے یاد آئے کہ جناب اس میں جو ہے نا میں نے پیاز اور ویجیٹیبلز کچھ ایڈ کرنے تھی تو تمہارٹر وغیرہ تو اس نے مجھے منہ کر دیا تھا تو پھر میں نے جو ہے اس کے اندر جو پیاز وغیرہ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا پھر کیونکہ آپ کی ایس اپ ٹو یو آپ نے اور بھی کوئی ویجیٹیبل اگر کوئی شملا ویڈس اچھی لگتی ہے وہ ایڈ کر سکتے لیکن میں نے صرف پیاز ہی ایڈ کی تھی اس میں اس کے اس کو ایڈ کرنے کے بعد ہلکا سا آپ نے اور فرائی کرنا ہے اور وہ بیٹر آپ کا ریڈی ہو جائے گا it will take hardly 10 to 15 minutes اور آپ نے پھر کیا کرنا ہے جناب اپنے لینے ہیں اپنے slices and slices کا بھی یہ ہی up to you کہ اگر آپ کو edges اچھے لگتے تو آپ edges لگا لیں اور edges رہنے دیں ورنہ cut کر دیں یہاں پہ میں نے جو مایو use کی تھی وہ چلی garlic مایو تھی وہ میرے بچوں کو یہ sandwiches میں بڑی اچھی لگتی ہے اور نہ بہت spicy ہوتی ہے نہ بہت بہت زیادہ چلی بھی نہیں ہوتی mild size کا taste ہوتا ہے اور پہلے میں نے اس کو اوپر مایو لگائی ہے اس کے بعد میں نے جو بیٹر تھا وہ لگا ہے اب آپ sandwiches آپ کو بتایا جس طرح آپ مرضی customize کر لیں تو salad leaf رکھنے کے بعد اگر آپ چاہے تو ایک four layer جو ہے وہ آپ ایک کی بھی دے سکتے ہیں یا اور کسی vegetable کے بھی دے سکتے ہیں لیکن میں نے صرف salad leaf کی دی تھی اور یہ ready ہو چکے تھے ہمارے sandwiches اور اس کو بلکہ میں نے اور one bite size میں کر دیا تھا کیونکہ بچے ہیں نا تو اتنے بڑے بڑے پھر وہ sometimes کبھی کھاتے ہیں اور بھی بچے اب کو بتا ہے one dish ہوتی ہے جب class میں تو بچے different different items لے کر آئے ہوتے ہیں تو میں نے اس کو one bite میں کر دیا تھا تاکہ بچے easily carry کر سکے تو اس طرح کے میں نے جو تھے نا دو lance boxes ready کر دیے تھے تو بڑی quick سی اور easy سی recipe ہے بچے بھی بڑا پسند کرتے ہیں امیدہ آپ کو یہ والی اچھی لگی ہوگی recipe اپنے بچوں کو lunch box میں یہ ضرور بنا کے دیجئے گا and do like and subscribe my channel and اپنے comments سے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اچھی لگی ہے آپ کی کیا reviews سے بچوں کو کیونکہ بچے گھر آکے تو definitely اپنے ہر ذرا کے جو انہوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے نا ہر طرح کا taste جو انہوں نے کیا ہوتا ہے وہ شیئر کرتے ہیں and take care کرオPA Roberto پر دیکھیں Ruth Elizabet اس کے دو بھی شیرین کروں کو حرگ کرcare کروں کو حرگ کروں اپنےالی سیگوٹ سیگوٹ ساکھ رائے گھر کروں کبانی شیرین